سندھ ہائی کوٹ نے ایکس کی بندش کے کیس میں پی ٹی اے کی جانب سے وزارت داخلہ کے نوٹفیکشن کی واپسی کے بیان پر نظر سانی اپیل کی سمات میں موقف تبدیل کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی اے کی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یقجا کر دیا مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے شفی بلوچ سے شفی بتائیے گا سمات نے پی ٹی اے کی جانب سے موقف تبدیل کرنے پر ست برہمی کا اظہار کیا اور چھر جسٹس نے استفتار کیا کہ یہ پروفیشنل مست کنڈکٹ ہے یا غلط بیانی ہے آپ کو یہ ادایت کس نے دی ہے نام بتائیں ہمیں یقین ہے کہ ادایت جاری ہوئی ہوں گی کئی سے تبھی تو پی ٹی اے کی جانب سے موقف تبدیل کیا جا رہا ہے اور عدالت نے یہ بھی رمارک دیا کہ جو ہے جبٹی اٹرنی جنرل بھی اس وقت موقع پر جو ہے وہ خاموش رہے اور اس معاملے پر چیئرمن پی ٹی اے کو جو ہے وہ عدالت نے اندیا دیا کہ چیئرمن پی ٹی اے کو بھی طلب کر سکتے ہیں اگر ایسی صورتیال برکر رہی تو عدالت نے رمارک دیا کہ ہم اس پر تو انہیں عدالت کی کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ دے کریں کہ آپ خلاف ہو یا ادارے کے خلاف ہیں عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل سے جو ہے وہ استفتار کیا اس پر ڈپٹی اٹرنی جنرل نے بتایا کہ غیر ارادی طور پر جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے وہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے دباؤ کے بعد جو ہے وہ غلط نہیں ہوئی ہے اور اس پر عدالت نے انسانی غلطی ہے اس کو پی ٹی اے کو نہیں دال سکتے ہیں اور پی ٹی اے کے وکیل جو ہے وہ خاموش رہے آجیب جسل نے کہا کہ آجیب جسل نے پوچھا نہیں آہ یہ بیان آپ نے اچھکتیا ہے یا کسی کے خیرے پر دیا ہے آہ وکیل سے کہہ رہے تھے کہ اسی کوئی اضایت نہیں ملی ہے اس کے باوجود آپ اپنے بیان پر جو ہے وہ قائم ہوئی ہے عدالت نے کہا کہ آپ عدالت سے حکم نامے پر جو ہے وہ نظر سانی چاہتے ہیں آہ اس پر اگر یہ درخواست نظر سانی کی ہے تو وہی بین سنے گا آہ جس نے اس پر جو ہے وہ عدل پاس کیا ہے بیٹیو اٹھوزی جنرل نے کہا کہ یہ درخواست حکم نامہ جو ہے وہ واپس لینے یا ترمیم کی ہے اور ہم جو ہے وہ ابھی نہ حکم نامہ واپس لے رہے ہیں نہ ترمیم کر رہے ہیں عدالت نے بیٹیو کی درخواست کو جو ہے وہ دیگر درخواستوں کے ساتھ ایکجا کر دی ہے اور مزید سماس جو ہے وہ عدالت چوبی سپتمبر تک کیلئے ملتبی کر دی ہے بہت شکریہ شفی بلوچ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے